اسلام علیکم ویورز پاکستان آن ٹاپ کے پلیٹ فارم پر خوش خبریوں سے برپور ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ریحان نور آپ کے خدمت میں حاضر ہے ویورز آج آپ کے ساتھ پاکستان کی معوشی صورتحال کے بارے میں تین خوش خبریاں شیئر کرنی ہیں آج کی اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روہ ماہ یعنی کہ دسمبر دوہزار بیس میں پاکستان میں کاروباری لحاظ سے کون کون سے پروگرس دیکھنے میں آئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سٹیٹ بینک کے کچھ جاری کردہ دادو شمار اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کاروباری لحاظ سے بہت اچھی خوش خبریاں دیکھنے میں آئی ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جبکہ پوری دنیا کرونا کا شکار ہو چکی ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی موشد دباؤ کا شکار ہے تو ایسے حالات میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی ایکسپورٹس کے زمرے میں پاکستانی پنکھوں کا چلتا ہوا راج دیکھیں گے یعنی آپ کو آج بتائیں گے کہ پاکستانی پنکھوں کی بجلی کے پنکھوں کی ایکسپورٹ میں زبردہ سضافہ دیکھنے میں آئے ہیں اور تیسرے نمبر پر آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے بالآخر رینیویبل انرجی یا ایکو فرینڈی انرجی کے شعبے میں کام کرنے پر سوچ لیا ہے یعنی پاکستان کا انگلینڈ کی کچھ کمپنیوں کے ساتھ معایدہ بھی ہوا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان سولر پینلز اور وینٹ ربائنز اب خود تیار کرے گا تو ویورز ان خوشخبریوں کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی آپ کے سکرین کے رائٹ بوٹن میں سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی مزید نئی خوشخبریاں اور خوشخبریوں سے متعلق مزید اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ دی رہے ہیں تو آتے ہیں اب اپنی پہلی خوشخبری کے طرف ویورز سٹیٹ بینک آف پاکستان نے روہ ہفتے کے اختتام پر یعنی کہ گیارہ دسمبر کو کلوز ہونے والے مالی ہفتے کے اختتام پر جو عداد و شمار اپنی افیشل ویب سائٹ پر شیئر کی ہیں انہیں دیکھ کر کافی حوصلہ ہوا ہے کہ پاکستان میں شکر ہے کہ معاشی حالات جو ہیں وہ کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ بحالی کے طرف گامزن ہو چکی ہیں اس ہفتے کے اختتام پر پاکستان نے ٹوٹل پینتیس لاکھ نوے ہزار ڈالر کی وصولیاں کی ہیں ناظرین آپ کی اطلاع کیلئے ارز کرتا چلوں کہ یہ وہ وصولیاں ہیں جنہیں پاکستان نے ایکسپورٹس کے زمرے میں صرف ایک ہفتے میں کیا ہے یعنی کہ اس طریقے سے پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں سولہ لاکھ نو ہزار ڈالر کا منافع کما کر اس میں داخل ہوا ہے یعنی پاکستانی ذرہ مبادلہ زخائر میں سولہ لاکھ نو ہزار ڈالر صرف اور صرف منافع کے طور پر ایڈ ہوئے ہیں اس طریقے سے اس ہفتے کے اختتام تک پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں وہ بیس ارب چالیس کروڑ اور چوبیس لاکھ ڈالر کی سطح پر رہے ہیں ناظرین یہ اشاریے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کی قیمتیں خرید میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ فورن انویسٹر جو ہے وہ پاکستان کی طرف اپنا اعتماد کو بحال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے یعنی انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر گورنمنٹ کی یہی پولیسز برقرار رہیں تو پاکستان میں کاروباری حالات میں مزید بہتریاں دیکھنے میں آئیں گی اور اس کے ساتھ آج کی دوسری گوڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس نے روان ہفتے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس میں خاص کر ان مسنوات کا ذکر کیا ہے جو کہ جن کی ڈیمانڈ میں دنیا میں اس وقت اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یعنی کہ اس وقت جبکہ پوری دنیا کرونا کی وجہ سے عالمی دباؤ محشی دباؤ کی وجہ سے اس وقت پریشان ہے تو ایسے حالات میں پاکستان جیسے ڈیویلپنگ کنٹری کا مسنوات کو لے کر عالمی منڈیوں میں جانا اور وہاں پر اپنی جگہ بنانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کے برکی پنکھوں یعنی کہ بجلی کے پنکھوں نے روہ مالی سال دو ہزار بیس کے شروع کے چار ماہ میں گیارہ اشاریہ ستانوے فیصد ریکارڈ ایکسپورٹ میں اضافہ کیا ہے یہ وہ اضافہ ہے جو کہ پچھلے مالی سال کے اسی عرصے سے تقریباً بارہ پرسنٹ زیادہ رہا ہے یعنی کہ پچھلے سال کے اسی چار ماہ کے دوران ہم نے تقریباً چار لاکھ پینسٹھ ہزار پنکھیں ایکسپورٹ کیے تھے جبکہ اس مالی سال کے انہی چار ماہ کے دوران ہم نے پانچ لاکھ پچانوے ہزار پنکھیں ایکسپورٹ کیے ہیں اور اس زمرے میں پاکستان نے ٹوٹل آٹھ اشاریہ پچانوے پرسنٹ یعنی کہ نو ملین ڈالرز منافع کے طور پر کمائے ہیں پچھلے سال اسی عرصے کو دوران ہم نے سات اشاریہ پینسٹھ ملین ڈالرز منافع کے طور پر کمائے تھے تو اس طرح اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو پاکستان کی ایکسپورٹ میں اور ایکسپورٹ میں خاص کر برکی پنکھوں کی شاندہ رضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ان چار ماہ کا موازنہ کیا جائے تو ان چار ماہ میں سے اکتوبر صرف اور صرف اکتوبر دوہزار بیس کے مہینے میں ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں تھرٹی ٹو پرسنٹ زیادہ ایکسپورٹ کی ہیں اور صرف اور صرف اکتوبر کے مہینے میں ہم نے منافع کے طور پر ایک اشاریہ اکاون ملین ڈالرز کمائے ہیں ویورز یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں خاص کر گجران والا جو بجلی کے پنکھوں اور موٹروں کی پیداوار کا ایک بڑا گھڑ ہے وہاں پر کاروباری سرکر میں اضافہ ہوا ہے اور وہاں پر لوگوں کی روزگار میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو تیسری خوشخبری کے طرف بھی لے کر چلتے ہیں تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اس وقت جبکہ پوری دنیا ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہت آگے جا رہی ہے اور خاص کر بجلی کے پیداوار کے لیے لوگ اس وقت رینیویبل انرجی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکو فرینڈلی ریسورسز کی طرف سوچ رہی ہے کوئی دوب سے بجلی پیدا کر رہا ہے کوئی ہوا سے پیدا کر رہا ہے اسی طرح پاکستان نے بھی فائنلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اب سولر پینلز اور وینڈ ٹربائنز مقامی طور پر خود تیار کرے گا اس بات کا اظہار وزیراعظم کے خصوصی نمائندہ ندیم بابر صاحب نے جمعہ رات کے روز پریس کانفرنس میں کیا اور انہوں نے برطانوی ہائی کمیشنر سے ایک ملاقات کی اس ملاقات کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا کہ برطانوی کمپنیز پاکستان میں اپنا انٹرسٹ کا اظہار کر رہی ہیں اور اس میں سب سے بڑی اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ وہ کمپنیز پاکستانی کمپنیز کو اسسٹ کریں گی یعنی کہ پاکستان میں اس کی اسیمبلنگ اور منیفیکچرنگ مکمل طور پر پاکستان میں ہوگی اور جو سپیئر پارٹس وغیرہ یا جو بھی اس میں استعمال ہونے والی دیگر مسنوات ہیں جو پاکستان اس وقت خود تیار کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں صرف وہ پرزے جو ہیں وہ برطانوی کمپنیز سے امپورٹ کیے جائیں گے اس کے علاوہ ان کی مکمل منیفیکچرنگ اور اسیمبلنگ پاکستان میں ہوگی اور اس طرح یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک سولر پینل جو پاکستان میں اس وقت آس آٹھ سے نو ہزار پیہ میں دستیاب ہے جب پاکستان میں مقامی طور پر تیار شون ہونا شروع ہو جائیں گے تو یقیناً اس کی ڈیوٹیز میں بھی پاکستان کو کافی ریلیکس ملے گا اور اس طرح وہی سولر پینل جو کہ ہمیں آٹھ سے نو ہزار پیہ کی قیمت میں دستیاب ہوتا تھا وہ انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار پیہ کی قیمتہ کہا جائیں گا تو ویورز یہ بہت اچھی خبر ہے اور کہتے ہیں کہ کترے کترے سے دریاں ملتا ہے دیکھنے میں بظہر یہ چھوٹی خبریں ہوں گی لیکن اگر ایک بڑی نظر سے دیکھا جائے کہ ایک ہفتے کی پروگرس اتنی ہے اور ایک ہفتے کی پروگرس سے بڑھ کر اگر ایک مہینے کی پروگرس کے طور پر اس کو دیکھا جائے اور ایک مہینے سے بڑھ کر اگر اسے ایک سال کی پروگرس کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اور یہ گوڈ نیوز انہی خوش خبریوں کے ساتھ رہان نور کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل ایک نئی برپور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اللہ نگے باند